اسلام علیکم کیسے ہیں آپ نے سب خیرے سے ہوں گے تو آج آپ نے ان کے ساتھ شیئر کروں میٹھی بہت زیادہ استعمال ہونے والے رنگ برنگے چم چم کی ریسیپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی بجر فرینلی ریسیپی ہے سیرف اور سیرف آدھا لیٹر دوسرے ہم بنا کے تیار کریں گے بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اند تک واج کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی ریسیپی پروفیکٹ بنے تو چلیں آپ کا قیمتی وقت زائد یہ بہت ہیار چلتے ہیں ریسیپی طرف تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک پین اس میں شامل کریں گے دو کپ یہاں پہ میں نے دودھ لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور یہاں پہ دودھ جو ہے وہ آپ کا فل فیٹ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ون بائی فور کپ یعنی ایک چوتھائی کپ چینی اچھا یہاں پہ بتاتے چلوں چینی کا یوز جو ہے وہ میں نے کم کیا تھا کیونکہ میٹھا مجھے درہ سا کم پسند ہے تو آپ لوگ اس میں آدھا کپ جو ہے وہ چینی شامل کی جگہ اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کے یہاں پہ میں نے لیا تھا دیسی ہی یہ اس میں شامل کریں گے یا آپ اس کی جگہ مکھن کا بھی یوز کرتے ہیں جیسے ہی دودھ میں بائی لائے گا ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پہ میں نے چاولوں کا آٹا لیا تھا اور ساتھ ہی بتاتے چلوں یہاں پہ چاول جو ہیں وہ آپ کے باز پتی ہے یعنی اچھے والا آٹا جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے تو ایک سمودھ سا پوڈر جو ہے وہ میں نے بنا لیا تھا اور تین سے چار الائچی جو ہیں وہ بھی میں نے اس میں شامل کرنی تھی اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے پانچ سے چھے ڈروپس کھیوڑائی سینس کے بس ہم نے یہاں پہ فلیم جو ہے وہ میڈیوم ٹو لو رکھنی ہے اور اتنا یہاں پہ ہم نے اسے پکانا ہے کہ یہ بیٹر جو ہے وہ پین چھوڑنے لگے اور فلیم میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چاہاں پہ نہیں ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں امبال آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری اسی طرح کی مزے مزے کی یونیک ٹیسٹی اور ایزی رسپیز کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو یہاں پہ آپ جاتے ہیں بیٹر نے اس طرح سے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا چھے اس پانچ سے چلوں آپ مزید اسے ٹیسٹی بنانے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کے طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پین اس میں شامل کریں گے یہاں پہ ایک کپ میں نے پانی لیا تھا اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ایک کپ چینی اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے تین سے چار الائچی بس یہاں پہ پانچ سے چھے منٹ کے لیے ہم نے چمچ چلاتے ہوئے پکا لینا جب تک کی چینی جو ہے وہ اچھے سے مکس نہ ہو جائے بس یہاں پہ چینی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہوگی تھی جیسے اس میں بوائل آئے گا تو تین سے چار میٹ کے لیے اسے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ جو ہم نے ڈو بنا کے تیار کی تھی جیسے ہی یہ روم ٹم ٹریچر پہ آئے گی تو اس میں ہم شامل کریں گے فوڈ کلر تو میں نے یہاں پہ تین فوڈ کلر لیے تھے ییلو ریڈ اور براؤن فوڈ کلر جو ہیں آپ لوگ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جان سب بھی آپ کے پاس وہ آپ اس میں شامل کریں بس یہاں پہ ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور فرین بھی کوشی ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ریسے پی ٹو دا پوائنٹ شیئر کیا کروں لیکن اس کے باوجود آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو ایسا پلیز مت کیا کریں بس میری تمام ایفورٹ صرف اور صرف آپ لوگ کے لیے ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا تو یہاں پہ باری آتی ہے شیپ دینے کی تو ہاتھوں کو میں نے آئل سے اچھے سے گریز کر لیا تھا بس ہم نے اس طرح سے بولٹ جو ہیں وہ بنا لینے ہیں تو ساری بولٹ جو ہیں ہم اس طرح سے بنا کے ریڈی کر لیں گے اور جیسا کہ ماشاءاللہ سی اید آنے والی ہے تو بازار میں سے تو ہمیں یہ چم چم بہت زیادہ مہنگیں ملتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میٹھی ایٹ پین کا یوز جو ہے وہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور بنایے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی بس یہاں پہ ساری بولٹ جو تھے وہ میں نے بنا کے ریڈی کر لیں تھی تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کے طرف تو یہاں پہ بس یہاں پہ اس طرح کی آپ نے کوئی ڈیپ سی کڑھائی لینی ہے تو ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ایک لیٹر پانی اور اس طرح سے آپ نے کوئی سابی ڈھکن وغیرہ کچھ بھی آپ لے لیں لیکن پانی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے اچھا یہاں پہ بتاتے چلوں آپ کو اسی بھی جالی پلیٹ جو بھی لیں آپ نے اسے اوئل سے اچھے سے گریز کر لینا تو میں نہیں تو میں نے یہاں پہ اوئل سے گریز کر لیا تھا اور اس طرح سے آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے چم چم جو ہیں وہ سیٹ کر کے رکھ لینے ہے تو یہاں پہ میں نے بس یہاں پہ میں نے دس سے بارہ منٹ کے لیے سیٹیم کھوک کر لیا تھا اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایک دم سوفٹ اور فلفی سے بن کے تیار ہوں گے تو دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے سٹیم کھوک کر لیا تھا تو جیسے ہی یہ روم ٹمپریچر پہ آئیں گے جو چاشنی ہم نے بنا کے تیار کی تھی یہ اس میں شامل کریں گے اور ریسنل میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ایک دم لا جواب تندوری چل گئے کی ریسپی شیئر کی جسے میں نے ویڈاوٹ تندور اور اون کے بنا کے تیار کیا تھا تو جس کسی نے اس ریسپی کو نہیں دیکھا تو میں انڈ سکرین یا آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ لوگ پلیز دیکھ لیجئے گا بس یہاں پہ چاشنیس میں شامل کرنے کے بعد تین سے چار گھنٹے کے لیے اسے ہم رکھ دیں گے تو تین سے چار گھنٹے کے بعد ہمارے بہت ہی مزے کے ایک دم لا جواب چم چم جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گے تو جیسا کہ میٹھی ایڈ آنے والی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا امجھے فیڈبیک دینا مت بھولے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اسی کے ساتھ مجھے زیادہ اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا امچھے تاؤں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی یونیک ٹیسٹی اینڈ اس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں